سو انہوں نے کہا جی کہ جب ان کی پوری انویسٹیگیشن کے نتیجے میں یہ وہ پی ٹی آئی کے رہنما ہے جنہوں نے فون کالز کی مراد راز صاحب کا بھی اس میں نام ہے اور وہ جو پوری سلائیڈ تھی اس کے اندر ان کی تصویر بھی چسپاں تھی 23 کالیں مراد راز صاحب نے کی لیکن جاتا کہ ہمیں یاد پڑھتا ہے مراد راز صاحب کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اس کے بعد وہ ابھی بھی ٹیلیویجن شوز کی اوپر آتے ہیں سو اسی ہفتے اگر ہم آپ کو بتائیں کہ مراد صاحب نے کن چار شوز میں شرکت کی تو جی سب سے پہلے 92 نیوز پہ وہ آئے انٹریو دینے کے لیے جیو نیوز کیو پر انٹریو دیا سما نیوز کیو پر انٹریو دیا آج وی نیوز کیو پر انٹریو دیا لیکن اگر وہ اتنے اہام پرائیم سسپیکٹ ہے جن کی کالے ٹریس ہوئی ہیں تو پھر وہ گرفتار کیوں نہیں ہوئے اور وہ یہ کیوں ٹیلیویجن انٹریوز دے رہے ہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پریس کانفرنس کی وہ بھی ہمیں یاد ہے پریس کانفرنس کر کے جب انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا یہ منظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ جو تئیس کالے ہیں ان میں جو پروسیکیوشن کا کیس کیا کمزور ہوا ہے یا مضبوط ہوا ہے یہ خود ہی جو قانون پڑھنے والے ہیں یہ ہمیں بہتر سمجھ کے بتا سکتے ہیں کہ ایک سسپیکٹ کو چھوڑ دیا جاتا ہے خالی یہ مراد راز صاحب کا معاملہ نہیں ہے فیض اللہ کموکہ صاحب بھی مور ارلیس آج کی پریزنٹیشن سے چلا اس لئے کہہ رہے ہیں کہ یہ پروسیکیوشن اپنا کیس بار بار پریس کانفرنس کر کے کیوں خراب کر رہی ہے پجاب پولیس انہوں نے بتایا جیے کہ چون کالے کی ہیں فیض اللہ کموکہ صاحب نے یہ فیصلہ باس ان کا تعلق ہے یہ بھی آزاد ہے ان کی بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی اگر ہم وہ ویجول دکھا سکیں جس کے بعد انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کر لیا تھا سو اگر یہ بھی پرائیم سسپیکٹ ہے تو ان کو پھر کیوں جانے دیا گیا سو جو کیس ہے یہ کمزور سے کمزور کیا جا رہا ہے یا تو پھر اس لسٹ کو اپ ڈیٹ کر دیتے پریس کانفرنس کے بعد اگر کوئی تھوڑی چینج ہوئی ہے الائنمنٹ تو اس حوالے سے اٹلیس یہ پریزنٹیشن میں کچھ ایسا جھول ہے جسے پروسیکیوشن پر فرق پڑ سکتا ہے اسی طرح سے یاسمین راشت صاحبہ کی کیس کے حوالے سے کل جو عدالت کا فیصلہ سامنے آیا انہوں نے کہا جی کہ چونکہ وہ جو آڈیوز ویڈیوز ایڈمیسبل نہیں ہیں اس کو چیلنج کرنے جا رہی ہے پنجاب پولیس اچھی بات ہے کانونی تمام جو راستے ہیں اس کو اپنانے کی ضرورت بھی ہے اور اس پر کوشش بھی ہے اس وقت موقع پہ آئی جی پنجاب صاحب نے کہا وہ چاہتے ہیں کہ ریمانڈ لیا جائے تاکہ وہ آڈیو ویڈیو جو معاملات ہیں ان کو میچ کیا جا سکے اس حوالے سیڈیو پنجاب صاحب نے کیا آقا سنی ہم نے انٹیروگیٹ کیا پوچھا لوگ آئے لوگ خود تشریف لائے صافت کے ساتھ جو صافیوں کے ساتھ ہم نے اس کے ساتھ کبرکین کمیٹی بنا لی ہم نے جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم اس بندے کی آواز کی ریکارڈنگ کرنی ہے ڈاکٹر صاحبہ کی تو وہ کہتے ہیں ہمیں ریمانڈ نہیں جاتے کہ آپ کے صفحہ مثل کے اوپر وہ نامزد نہیں ہے ان کی سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ نہیں ہے ہم نے بتایا کہ ہم نے فوٹوگرابیٹک ایویڈنس لینی ہے ہم نے ان کے فون کے ساتھ ثابت کرنا اور تیسری چیز ہم نے ان کی وائس اگارڈنگ کو کنفرم کرنا ہے ان چین چیزوں کے لیے ہمیں ریمانڈ نہ دیا گیا بشارگی جس کا بڑے دھوم مچائی جا رہی ہے قانون ہے ہم اس کے خلاف اپیل کریں گے جج صاحبہ کہ ہم آج بھی اتنی عزت کرتے ہیں ہم اگلے اویڈنس بھی ان کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں جو میں بات کریں ہوں کہ بار بار سوشل میڈیا کے ذریعے پریس کانفرنسز کے ذریعے اپنا جو کیس ہے اس کو مزید خراب کری پنجاب پولیس ایک ٹویٹ کی پنجاب پولیس نے آج جس پہ انہوں نے کہا کہ نو مئی کے واقعات میں بلویس ڈاکٹر یاسمین راشد ہے کسی بھی دیگر فرد کو انصاف کی کٹہرے میں لائے جائے گا اور جو پوری انہوں نے اپنا موقع پیش کیا اگین اس سے تاثر یہ جاتا ہے کہ مکمل تھورو انویسٹیگیشن سے پہلے ہی اپنا مائنڈ بنا لیا ہے سو اگین جب یہ عدالت کے اندر معاملہ جائے گا تو یہ ٹویٹس وہاں پر جا کر تنگ کریں گی کانونی طور پر اس کو چیلنج کرنا آسان ہوگا سو میں نہیں سمجھتی کہ کون ہے جو پنجاب پولیس کو یہ مشورے دے رہا ہے کہ اتنے پول تھروٹل پریس کانفرنسز کی جائے سوشل میڈیا پہ اتنا ہاتھ ہولا رکھا جائے کیونکہ یہ سارا کچھ عدالت کے اندر پروف بھی کرنا ہے کل کو جا کے ایک اور بات جو آئی جی صاحب نے کہی بہت اچھی بات کہ اکاؤنٹیبیلیٹی ہونی چاہیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اس کے لیے یہ ایک اچھی صلاح تھی یہ ایک اچھا قدم تھا اس سے والے سے آئی جی صاحب نے کیا کہا ذرا سنی ہم نے انٹیروگیٹ کیا پوچھا لوگ آئے لوگ خود تشریف لائے صافت کے ساتھ جو ہے صافیوں کے ساتھ ہم نے اس کے ساتھ کبرکین کمیٹی بنا لی ہم نے جنہوں کی جو نہیں شناکت ہوتے ہیں ہم نے نہیں شناکت کیا ان کو لیکن جو لوگ یہ کلیم کرتے ہیں دیکھئے ہمارے اپنے استاد ہمارے اپنے آئی جی کے ایک صاحبزادے وہاں موجود تھے پوری کمیٹی نے فیصلہ کیا گفتار کیے گئے ہمارے ایک بہت ہی پیارے استاد ہے ان کی بھانجیوہ موجود تھی گفتار کی گئی لیکن جو سمجھتے ہیں بے گناہ ہیں ان تصاویر میں سے جو سامنے آ رہی ہیں جنہوں نے کالنے بھی کی موسٹ ویلکم آئیں اگر کسی کو شک ہے یہ نیچے زیادتی ہوگی دیکھیں کم تو مای آفیس سی سی پی آفیس ویرے ایور دے وانٹ کچھ زیادتیاں تو چلے جو بھی ان لوگوں نے اپنے جواب خود دینے ہیں ان لوگ کے اپنے وکیل ہوں گے جو صحافی برادری کے ساتھ کچھ زیادتیاں ہوئے ہیں وہ بے ضرور یہاں پہ دوبارہ ریکارڈ پر رکھنا چاہتی ہوں آئی جی صاحب یہ کچھ ہمارے پاس نام ہیں جن لوگوں کو پولیس نے گھروں میں گھس کے کوٹا پیٹا ہے ان کے بچوں کو تھپڑ لگائے ہیں یہ آپ کو ہم بتائیں بزنس کی ریپورٹر ہے جانگی رہیات صاحب ان کے گھر پولیس نے ریٹ کیا تھا اور ان کے معصوم بچوں پر پولیس نے تشدد کیا تھپڑ مارے ان کو گرفتار کیا زدوکوب کیا چار ان کے دان توڑ دیئے اب یہ اکاؤنٹیبیلٹی ہمیں کر کے بتائیے کہ وہ کون لوگ تھے اور ان کے نتیجے میں آپ نے کیا کوئی فائرنگز کی ہیں کیا کوئی لوگوں کو سسپینڈ کیا ہے کوئی انکوائری کال کی ہے ایئر وائن نیوز کے نمائندے مظہر اقبال صاحب کے شناختی کارٹ پر درچ پرانے پتے پر پولیس پہنچی اور سرچ کیا اور جب ان کو پتا چلا جی کہ وہاں پہ وہ نہیں تھے تو یہ بھی بچ گئے مظہر اقبال صاحب بار بار سرفراس کھان مومنٹ ڈیپٹی بیورو چیف لہور ہے ان کو دورانے کوریج گرفتار کیا گیا یہ صحافی تھے ان کو پولیس نے ظاہر سی بات ہے یہ زیادتی کے زمرے میں آتا ہے اور ایم شور کہ کوئی نہ کوئی جو کمیٹی بنے گی اس کی کوئی فائنڈنگز آئیں گی اور بتا چلے گا ہمیں کہ ان صحافیوں کو کیوں گھروں میں گھس کے مارا گیا نیو ٹی وی کے رپورٹر حافظ محبوبالی کے والد صاحب کو اس بنا پر گرفتار کیا گیا کہ ان کا بیٹا ان کے نام کی موبائل سم استعمال کر رہا تھا اگین کیا کسی کو اس پہ موطل کیا گیا سسپینڈ کیا گیا کیا ہمیں کوئی نظر آ رہا ہے اس اکاؤنٹیبیلٹی کا پروسس ہوتا ہوا لہور رنگ نیوز چینل کی کیامرابین کو گرفتار کیا گیا جی این این ٹی وی کے ڈرائیور کو گرفتار کیا گیا تو اکاؤنٹیبیلٹی کے لیے باقی سب تو دیکھ اپنی جو بھی رکھیں گے استداد بطور میڈیا آؤٹلٹ میں یہ ضرور گی کہ اس حوالے سے ضرور پتا چلے کہ کیا کچھ کیا گیا ہے ان لوگوں کو کیا مارک کیا گیا جنہوں نے صحافیوں کے گھروں میں گھوزکے ان کے بچوں کو تھپڑ مارے ہیں یا نہیں مارے